بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری وہی شیئر کرنی ہے جس سٹوری کا میں نے پیچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیا نیوٹرل ہو گیا ہے کنٹرول ٹاور یا بھی نہیں یہ آپ کے سامنے میں کچھ لٹمس ٹیسٹ رکھ رہا ہوں آپ یقین کیجئے یہ جلدی جلدی فیصلہ آ جائے گا اس کا لگ پتہ جائے گا کہ نیوٹرل ہو گیا یا نہیں اچھا قیل اب آگے آئیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا آج خان صاحب نے جناب پہلی دس وزارتوں کو سیٹیفیکیٹس دیئے ہیں تعریفی اصنات دیئے ہیں اپریسییشن کے سیٹیفیکیٹس دیئے ہیں اور ان میں ٹاپ کیا ہے مراد سعید صاحب نے ماشاءاللہ مراد سعید صاحب کیوں کہتے ہیں کی کارکردگیٹ ٹاپ پر ہے اس وجہ سے نمبر ون وہی ہیں دوسرے نمبر پہ اصد عمر صاحب اور تیسر نمبر پہ ثانی انیشتر صاحب اور اسی طرح سے شفقت محمود صاحب اور دس وزارتوں کو سیٹیفیکیٹس ملے ہیں اچھا اس میں وزارت خزانہ کو بھی نہیں ملا فواد چودری بھی رہ گیا وزیر خارجہ بھی رہ گیا اور اور تو اور زرتاج گل صاحبہ بھی رہ گئی اور بہت سارے علی محمد خان صاحب بھی رہ گئے شہر یار افریدی صاحب بھی رہ گئے اور انہوں نے خیر سے فواد چودری صاحب نے بھی ایک طرح سے اتجاج تو کیا لیکن وہ کلٹی مار گئے ہیں وہاں کو پتہ نہیں بہت ہی شاطر آدمی ہیں اور کہا کہ جی وہ ہم نے کوئی پتہ نہیں طریقہ کار دوسرا رکھا تھا یہ اصل میں ان وزارتوں کی کارکردگی آئی ہے کہ جو وزارتیں اپنی کارکردگی وزیراعظم آفیس کو بھیجواتے رہے ہیں میں نے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا تھا تو خیر اگلی دفعہ لیکن علی محمد خان صاحب نے تو کھل کے چھترول کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان کو یہ سیٹیفکیٹس دے رہے ہیں ان کو سیٹیفکیٹس مل رہے ہیں جن کی کوئی کارکردگی نہیں ہے جو وزیر کائمہ کمیٹی کی میٹنگز میں بھی نہیں آتے جو کوئی کام کاجی نہیں کرتے انہوں نے صحیح کھل کے چھترول کی ہے تو یہ اندر کی آوازیں ہیں ٹھیک ہے نا فواد چودی صاحب کو فیصل جوید صاحب نے بھی اپیس کرنے کی کوشش کی کہ جی آپ کی بڑی اچھی کارکردگی ہے اور آپ تو ساری وزارتوں کارکردگی بیان کرتے ہیں تو اس طریقے سے تو خان صاحب نے پتہ نہیں کس بنیاد پہ میں تو حیران ہوں ثانی انشتر صاحبہ کو بھے غربت ختم کرنے کی ان کی وزارت میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی چوزے دیئے نا لوگوں کو بھے غربت کر آج کل حالات تو یہ نا کٹے انڈے چوزے یہ یہی ہے نا باقی تو کوئی پلان رہا ہے کوئی نہیں گیا نا تو چوزے دیئے ان میں وہ بتا رہے تھے کہ جی ففٹی پرسنٹ تو مرگیں نکل آئیں اب وہ بیچارے کیا کریں غریب کہتے ہیں ہم نے یہ سمجھا تھا ہم مرگیاں دی ہیں اور انڈے دیں گے اور انڈے اور ہم کو بیچیں گے اور کوئی کچھ ہمارا گزارہ ہو جائے گئے لیکن یہ تو مرگیں نکل آئیں اب یا تو ان کو بیچیں اور یا بیچیں نہیں تو وہ خیر سے زبہ کر کے کھا گئے ٹھیک ہے نا تو یہ یہ حالات ہیں جناب ان کو سیڈیفکیٹس مل رہے ہیں کہ وہ یہ سیڈیفکیٹس کون دے رہے ہیں وہ ذرا کو وزری آدم صاحب دے رہے ہیں ماشاءاللہ وہ کہتا ہے نا من تو را حاجی بگویم تو مرہ ملہ بگو تو آپ مجھے حاجی کہیں تو میں آپ کو ملہ کہوں یہ فارسی کا وہ ہے نا خیر اس کو چھوڑ دیجی آج ہیں جناب میں نے آپ سے کہا تھا کہ لٹ مستیس بتاتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کنٹرول ٹاور نیوٹرل ہے یا نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ عساقڈار صاحب سابق وزیر خزانہ صاحب نے آج ایک خط لکھ دیا ہے اور وہ خط ہے جناب چیئرمین سینٹ کو اور انہوں نے کہا ہے کہ میں حلف لینے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے مجھ سے حلف لیا جائے وہ یاد ہے نا باب رحمتے نے ان کا سینٹ کا نوٹفیکیشن آیا تھا کہ جی ان کا ابھی فیلال نوٹفیکیشن ان کا روک دے نہ کریں ایز ای سینٹر ٹھیک ہے نا اچھا پھر وہ کیس چلتا رہا ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ان کا سینٹ کا نوٹفیکیشن کر دیں سینٹر کا تو الیکشن کمیشن نے یہ پچھلے مہینے ان کا نوٹفیکیشن کیا لیکن انہوں نے اب ایک آڈنیس جاری کیا ہوا ہے کہ اگر دو ماہ کے اندر کوئی نہیں کرتا وہ اگر حلف نہیں لیتا تو پھر اس کی سیٹ خالی تصور ہوگی خیر بورڈا صاحب والی سیٹ بھی جو خالی ہو گئی ہے نا اگر وہ بھی نہیں ہوتا صورتحال اس میں میں آتا ہوں تو اس کا بھی جو خیر سے چھٹی ہے تو اس کی سیٹ بھی خالی تصور ہوگی اچھا اب آ جائیں اس پر کہ جناب بات یہ ہے کہ دار صاحب نے کہا ہے خاطر لیک کے کہ میں حلف تو لینے کے لیے تیار ہوں لیکن جو کہ میں مجھے میں اپنے علاج کے سلسلے میں لندن آئے ہوں تو یا تو مجھ سے ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لیا جائے اور انہوں نے بقاعدہ سپریم کورٹ کے اور باقی اس میں ریفرنسز بھی دی ہیں انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے میں بالکل تیار ہوں مجھ سے حلف لیجیے سینٹ کا ایزا سینٹر میں حلف لینے کے لیے تیار ہوں اور اب یہ دیکھ لیں کہ بھائی یا تو مجھ سے ویڈیو لنک کے ذریعے لیں یا آپ جو ہے نا آئین کے آرٹیکل دو سو پچپن کی سب کلاس ٹو کا انہوں نے حوالہ دیا جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر حلف کہیں کسی پرسن کے سامنے لینے نہ ہو اور کسی وجہ سے اس پرسن کے سامنے حلف نہ لیا جا سکے تو وہی پرسن یعنی وہی بندہ مثلا وہی چیرمین یا وہی سپیکر یا وہی مثلا کوئی بھی تو وہ اگر نہ لیا جا سکے دو سو پچپن سب کلاس ٹو تو پھر وہ بندہ اپنے بحاف پہ کسی کو بھی کہیں پر بھی وہ اپنی بحاف پہ کسی کو وہ مختص کر دے کہ آپ میری جگہ پہ ان سے حلف لے لو تو دار صاحب نے کہا ہے کہ پھر چیرمین سینٹ کو اختیار ہے وہ یہاں پہ پاکستانی ہائی کمیشن میں سفیر کو کہہ دیں یا کسی اور سفارتکار کو کہہ دیں یا کسی بندے کو کہہ دیں کہ جی آپ عساق دار کو بلا کے یہاں سے ان سے حلف لے لیں ٹھیک ہے جی تو وہ ان سے اب ایک پہلا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ دار صاحب سے اگر حلف لیا جاتا ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ کچھ نہ کچھ معاملات ایسے ہیں کنٹرول ٹاور نیوٹرل ہو گیا ہے اور اگر ان کو ابھی بھی حلف لینے کی اجازت نہیں ہے جو کہ قانون اور آئین ان کو اس حلف کی اجازت دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سمجھ جائے گا کیا ہے دوسرا لٹمس ٹیسٹ دوسرا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ ووڈا صاحب یہاں سے نائل لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ اب سپریم کورٹ نے اگر ان کو سٹے مل جاتا ہے سٹے ایک اور بات ہوتی ہے سٹے عام طور پر رائٹ ہوتا ہے تقریبا جو لا سے جو واقف لوگ ہیں جو وقلا ہیں ماشاءاللہ جو لیگل فریٹینٹی ہے وہ سٹے عام طور پر اپنا اس کا رائٹ ہوتا ہے وہ عام طور پر مل جاتا ہوتا ہے سٹے کو میں نہیں سمجھتا کوئی بڑا بہت بڑا ریلیف لیکن ان کی اگر وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی اسی طریقے سے معتل ہو جاتا ہے اور ان کی رکنیت دوبارہ بحال ہو جاتی ہے جو کہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت فیصلہ لکھا ہے میں اس فیصلے پہ بھی الگ ویڈیو کروں گا اصل میں خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں اس وجہ سے نا ٹائم نہیں مل پا رہا آپ کو پتہ ہیں دو دو تین تین ویڈیوز میں آپ کو اس میں نا اپ ڈیٹڈ یہ رکھ رہا ہوں تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ وہ فیصلہ ہی کل ادم قرار دیے جاتا ہے الیکشن کمیشن آہ پاکستان کا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ لگے گا کہ پتہ نہیں اب یہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اچھا اس میں بھی جو ہے نا کیونکہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا اب کچھ لوگ بہت تیز ترار اور اس طریقے سے کوئی بات کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا خود حامد خان صاحب بہت بڑے لائر ہیں خود سپریم کورٹ اسوسییشن کے سابق صدر باقی لوگ بھی علی احمد کورٹ صاحب ان کو چھوڑ دیجئے جسٹس صدیقی صاحب جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے ٹھیک ہوگیا نا وہ صاحب بھی کیا کیا کہہ چکے ہیں جو خود نامعلوم دروازوں سے نامعلوم افراد گھستے رہے ہیں ججوں کے تو میں نہیں کہہ رہا خود جج کہہ رہے ہیں خود جج بھی اپنا جسٹس نصیم حسن شاہ صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہمیں پر کس نے پریشن ڈالا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فانسی دی جائے تو پھر یہ تو ایک بڑی تعلق تاریخ ہے تو اسی طریقہ سے واؤڈا صاحب بھی چونکہ ان کا بندہ تصور کیا جاتا ہے اس وجہ سے اب وہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ معاملہ جو ہے نا بلکل معطل ہو جاتا ہے یا یہ بلکل اوپن میرٹ پہ کیونکہ یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اتنا زبردست فیصلہ لکھا ہے نا اور انہوں نے تو کہا ہے کہ تنخواہ مرات جتنی نہیں ہیں ان سے قومی اسمبلی سے سینٹ سے ساری واپس کریں تو اس حوالے سے اس فیصلے پہ الگ سے ایک ویڈیو کریں گے اس کا کیا ہوتا یہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے در چیک ہو جائے گا کہ اس میں کیا تیسرا ایک بہت بڑا کیس ہے جس کا آج وہ مریم نواز صاحبہ کا اور وہ کیس اپنا وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے اور اس کیس کا فیصلہ بھی بہت جلد آنے والا ہے اور اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ بھی آج بہت ہی جناب مطمئن تھی اس میں اور اس پہ بھی میں نے کرنا ہے کہ بہت ہی چھترول کر کے رکھ دی ہے آج ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان دو ججز نے نیب کی اور نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ مالشیہ پالشیہ جو کہ مالشیہ پالشیہ مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوں یا جو ایف اے فیل یوٹیوبرز بیٹھے ہوں جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو یوں اور بڑا کلیبری فانٹ اور بڑا کلیبری کوئین اور ان کو بڑا اس طرح کی باتیں کر رہے تھے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ کلیبری فانٹ والی جو ٹرسٹ ڈیڈ تھی وہ جلی نہیں تھی اس پہ میں الگ سے ویڈیو کرنے لگا ہوں یہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جس کو اتر من اللہ صاحب نے جس ایون فیلڈ کے فیصلے کی بری طرح جو چھترول کی تھی اس پہ میں نے ویڈیو کی تھی جو اتر من اللہ صاحب نے اسی فیصلے کی سزا کو سسپنڈ کیا تھا اور جناب بیل پر بھی رہا کیا تھا مریم نواز صاحبہ کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی نواز شریف صاحب کی سزا اس وجہ سے اس کیس میں بحال ہوئی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب چونکہ لندن میں اب ان کو بلا رہے تھے تو آئے نہیں تو اس وجہ سے ان کی سزا انہوں نے بحال کر دی کہ جی آپ کو ان کو اس کیس میں جو ہے نا بلایا ہے تو بار بار تو آئے نہیں مریم نواز صاحبہ کی سزا ایمن فیلڈ میں آج بھی سسپنڈڈ ہے اور بیل بھی برقرار ہے اور وہ اتنا کمزور بلکہ کمزور ترین کیس ہے کہ اسی کیس میں میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ جو جو اس کا کیس پڑے وہ ذرا پڑھ کے دیکھیں اس کیس کو جو جج بشیر صاحب نے دیا تھا سزا دے دی دس سال کی سات سال کی جرمانے بھی لگا دیئے ساتھ یہ بھی بڑی معصومیت سے لکھ دیا کہ جی نیب ان پر کسی قسم کی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکا یہ حالات تھے ان حالات میں سزا دی گئی نواز شریف کو نواز شریف کی بیٹی کو ٹھیک ہے تین دفعہ کے الیکٹڈ پرائم میسٹر کو اور ان کی بیٹی کو ان کو سزا سنائی گئی اب یہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے دیکھتے ہیں کہ ان لٹمس ٹیسٹ میں کس طریقے سے لگ پتہ جائے گا کہ کنٹرول ٹاور میں نے کہا نا کہ عساق دار صاحب والا کیس تو یوں سمجھیں کہ دنوں دنوں کی بات ہے نا اس میں پتہ چل جائے گا کہ صورتحال کیا ہے کتنا کنٹرول ٹاور نیوٹرل ہے کہاں پہ کون سی والی صورتحال ہے یا پھر وہ لوگ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف اور صرف کوئی پریشر ٹیکٹکس ہیں خان صاحب پہ بڑھانے کے لیے اور یہ اس وجہ سے کہ یہ کو اپنا کام نکال لیں تو پھر اپوزیشن جانے اور ان کا کام جانے یا پھر یہ ہے یا نی معاملہ سنجیدہ ہے لیکن مجھے دو اشخاص پر سیدھی سی بات ہے ایک نواز شریف صاحب اور ایک مریم نواز صاحبہ ان کی بات پر اگر یہ بھی اسی جھانسے میں آ گئے تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ بہت سیریس کہہ رہے ہیں کہ جی بلکل اب ضرور کچھ ہونے لگا ہے اور عدم اتماد آنے لگی ہے اور یہ حکومت جانے لگی ہے اور یہ ان کو بلکل یقین اگر ان کو بھی یقین ہے کہ کنٹرول ٹاور نیوٹرل ہو گیا ہے تو جناب یہ بلکل یہ دنوں دنوں میں گھنٹوں گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا کہ نیوٹرل ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس پر کہ خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں ان کی کیا تیاریاں ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو وہ بھی نہیں بیٹھے رہیں گے وہ بھی تو کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر ماریں گے جن کا اگلے پانچ سال لکھوا کے بیٹھے تھے ان کو باقی والے ڈیڑھ سال کی بھی فکر پڑ گئی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر تو وہ کچھ نہ کچھ تو وہ کوئی ہاتھ پاؤں ماریں گے نا ایسے تو نہیں چھوڑیں گے یا چک تو نہیں کر کے بیٹھ جائیں گے اس پر ویڈیو کریں گے اور اس پر بہت ہی اہم ترین معلومات انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ